ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی آج کی اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ انٹر پولیشن کیا ہوتی ہے انٹر پولیشن کو یوز کہاں کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں کمپوننٹ ڈاٹ ٹی ایس یہ ہمارا کمپوننٹ ہے جہاں پہ ہمارے پاس ڈائنمک ڈیٹا ہے اس میں یہ سارا جو ڈیٹا آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ڈائنمک ڈیٹا کہتے ہیں تو اس کو ہم نے شو کروانا ہو اپنے بروزر پہ اس کا آؤٹ پورٹ دیکھنا ہو یہ اس پہ کوئی ایکشنز پرفارم کرنے ہو تو اس کے لیے ہم انٹر پولیشن یوز کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہ ٹائٹل ایک پروپرٹی ہے اور اس میں ورک کی ویلی ہو اس کو اب ہم کیسے شو کروا سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو ڈریکٹ ٹائٹل لکھ دیتے ہیں تو اس کا آؤٹ پورٹ ہمیں جو ویلیو ہے وہ نہیں ملے گی جیسا کہ ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ٹائٹل یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم ٹائٹل ٹائپ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بروزر میں کیا آؤٹ پورٹ دیتا ہے تو ٹائٹل ٹائپ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کنٹرول پلس ایس کے ساتھ اس کو سیو کر لیتے ہیں تو بروزر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ویلیو آ رہی ہے تو یہاں بروزر اوپن کر لیا یہاں ہمارے پاس ٹائٹل ہی آ رہا ہے اس کی جو ویلیو تھی جو کہ ورک تھی وہ ہمیں نہیں یہاں پہ مل رہی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اگر ہم اس کو ایٹی ایمل ٹیگز میں ڈیفائن کر کے دیکھ اس طرح ہمارے پاس اس کی ویلیو بھی آ جائے گی چلیں وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو ایریز کر لیا یہاں پہ ہم ایچ ون ٹائگ یوز کریں گے آپ کوئی بھی ٹائگ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ایچ ون اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو کلیرلی نظر آ جائے تو یہاں بروزر میں ہم جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا آؤٹ پورٹ ہمارے پاس کیا ہے تو یہ ٹائٹل ہی آ رہا ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس نہیں آ رہی تو اس کی ویلیو کو شو کروانے کے لیے ہ ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم انٹرپولیشن یوز کرتے ہیں اس کو ہم ایریز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا انٹرپولیشن یوز کریں گے ڈبل کرلی بریسز انٹرپولیشن کے لیے ڈبل کرلی بریسز یوز کی جاتی ہیں تو یہاں پہ اب ہم اس کی اس ویلیو کو جو کے ورک ہے اس کو شو کروانے چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس ورک کو نہیں یہاں پہ ٹائپ کریں گے ہم نے ٹائٹل ہی ٹائپ کرنا ہے ڈبل کرلی بریسز میں تو اس پروپرٹی کی جو ویلیو ہوگی وہ ہمیشہ ہوگی تو یہاں پہ ہم نے انٹر پولیشن میں ڈبل کر لی بریسز میں ٹائٹل ٹیپ کر لی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا آوٹ پوٹ ورک آ رہا ہے تو یہ یوز ہوتا ہے انٹر پولیشن کا کسی بھی پروپرٹی کی ویلیو جو کہ ڈائنمک ڈیٹا میں ہیں اس کو شو کروانے کے لیے ہم انٹر پولیشن یوز کرتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس اس میں ہم نمیرک ویلیوز بھی شو کروا سکتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں ویلیو اس کو ہم کوئی بھی نمیرک ویلیو دے سکتے ہیں جیسا کہ ہم دے دیتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی کو ہم شو کروانے کے لیے کیا کریں گے ہم واپس جاتے ہیں اپنے کمپوننٹ ڈاٹ ایٹی ایمل میں یہاں پہ ایک اور ٹیگ لے لیتے ہیں اس ٹیگ میں ہم اپنے انٹر پولیشن ڈیفائن کریں گے جو کہ ڈبل کرلی بریسز ہے اور اس میں ہم ویلیو دیں گے سوری ویلیو ٹائپ کریں گے تو ویلیو ٹائپ کرنے کے بعد اب اس کے ہمارے پاس جو ویلیو دی گئی ہے نمیرک ویلیو میں ٹوینٹی وہ شو ہوگی تو یہ ایر آیا ہے ہم نے سیو نہیں کیا اس کو دوبارہ سیو کر کے کنٹرول پلس ایس کے ساتھ یہاں پہ بھی سیو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی سیو کر لیتے ہیں دونوں سائٹس پہ سیو کرنے کے بعد یہاں ہمارے پاس ریزائٹ آ گیا سیو کرنا ضروری ہوتا ہے نہیں تو آپ کے پاس آوٹ پوٹ نہیں آئے گا تو یہ ٹوینٹی ہمارے پاس شو ہو رہا ہے تو اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں انٹرپولیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم کوئی بھی میتھمیٹیکلی ایکشنز پرفارم کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ کوئی دو ویلیوز لے لیتے ہیں جیسا کہ فرسٹ ویلیو ہم لے لیتے ہیں ایکس اور اس کو ہم کوئی نمیرک ویلیو دے دیتے ہیں جیسا کہ ٹین دے دیا میں نہیں اس کے بعد سیمی کولن سیمی کولن ضرور یوز کرنا ہوتا ہے یہ نیسیسری ہے وای کو ہم دے دیتے ہیں فیفٹین اس کے بعد بھی سیمی کولن یوز کرنا ہوتا ہے تو سیمی کولن اس کے ساتھ ہمارا ایرر بھی نہیں آتا اور ایک ڈیٹا کو دوسرے سے سیپریٹ بھی کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ایچ ون پھر ایک ٹیگ لے لیں گے اس میں ہم اس کی جو ویلیو ہم نے دی تھی ایکس اور وائے ان کو آپس میں ایڈ کرواتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ایکس اور پھر پلس اس کے ساتھ وائے اب ہمارے پاس آؤٹ پوٹ کیا ہے کیا ایکس اور وائے کی یہ الگ الگ ویلیوز آئیں گی جی نہیں ہمارے پاس ایکس اور وائے ایڈ ہو جائیں گے تو یہ ٹین اور فیفٹین پلس ہو کے ہمارے پاس ٹونٹی فائیو آ چکے ہیں تو چلتے ہیں نیچ ہم ان کو بغیر دائنمک ڈیٹ آ میں ڈیفائن کیا بغیر بھی ہم نمیرک ویلیوز پہ ایکس ایکسن پر فرم کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ ڈبل کر لی برے سس یعنی انٹر پولیشن میں ہم فرسٹ ویلیو دے دیتے ہیں فائیو اور سیکنڈ ویلیو ایڈ ان کو ہم ایڈ کروا دیتے ہیں تو اس کا اوڈ پوٹ دیکھتے ہم جا کے اس کو ہم نے یہاں پہ ڈائنمک ڈیٹا میں ڈیفائن نہیں کیا ہم نے ڈریکٹ ویلیوز جو کے نمیرک ویلیوز ہیں ان کو وہاں پہ ٹائپ کیا تو یہاں ہمارے پاس تھرٹین اس کا آوٹ پورٹ آ چکے جو کہ فائیو اور ایٹ کو ایڈ کرنے کا ریزائٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں یہاں پہ ہم کوئی نیم لے لیتے ہیں کوئی سٹرنگ لے لیتے ہیں کیونکہ نیکس ہم کوئی پری ڈیفائن فنکشن وہاں پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں اس میں ہم ویلیو دے جیتے ہیں ایم بی اکیڈوی یہ سارے ہمارے پاس لوہر کیس لیٹرز ہیں یہ ساری سٹرنگ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ساری لوہر کیس میں ہے تو ایک ہم ہمارے پاس فنکشن ہوتا ہے پری ڈیفائن فنکشن اس کو ہم یوز کرتے ہوئے اس کو ہم کیپیٹل کر دیں گے تو اس لیے کیا کریں گے ہم گیپ چھوڑ کے پھر ایچ ون ٹیگ یوز کر سکتے ہیں اب کوئی بھی ٹیگ یوز کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں ہم ایچ ون کر رہے ہیں اس میں ہم انٹر پولویشن یوز کریں گے تو اس میں ہم نے نیم دے دیا اب پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اوٹ پوٹ کیا آ رہا ہے اس کا اس کو سیو کرنے کے بعد ہم اپنے بروزر میں جائیں گے یہاں ہمارے پاس ایم بی اکیڈمی یہ کیپیٹل لیٹرز میں نہیں ہے بھی ہم نے اپنا فنکشن ڈیفائن نہیں کیا تو یہاں پہ ہم اب اپنا فنکشن ڈیفائن کریں گے جو کہ اس ویلیو کو کیپیٹل کر دے گی تو اس کے لیے ہمارے پاس فنکشن ہے ٹو اپرکیس اور یہاں پہ ہمارے پاس پرنسز ہونا ضروری ہوتی ہیں فنکشن کے لیے تو اس کو سیو کرنے کے بعد اب ہم اس کا آوٹ پوٹ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیپیٹل ویلیو آگئی ہے سارے ہمارے پاس کریکٹرز کیپیٹل ہوگئی ہیں تو اس طرح ہم یہ فنکشن بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جتنا ڈیٹا ہے جو ڈائنمک ڈیٹا ہے اس کی جو ویلیوز ہیں ان کو ہم شو کروانے کے لیے ہم انٹرپولیشن ہی یوز کیوں کرتے ہیں یہ جیسا کہ ہمارے پاس یہ ساری ویلیوز ہیں ان کو ہی ہم کسی ٹیگ میں لکھ کے وہاں پہ شو کروا دیتے ہیں لیکن یہ بلکل چھوٹی ویلیوز ہے ہمارے پاس کبھی ہمارے پاس بہت بڑی ویلیوز ہوتی ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ ایک زیٹ ڈیفائن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پروپرٹی ہے اس کو ہم ٹائٹل کوئی بھی دے دیتے ہیں کوئی ایکس ونزی یا ڈی کے جی کوئی بھی دے دیتے ہیں تو یہ سمجھے چلتا جاتا ہے یہ کئی ملٹیپل لائنز ہو سکتی ہیں ملٹیپل پیجز ہو سکتے ہیں تو ان کو اگر ہم ایچ ون ٹیگ میں لکھنے بیٹھیں گے تو بہت سا ٹائم ہمارا ویسٹ ہوگا تو اس کو ہم ڈائنمیٹ ڈیٹا میں ڈیفائن کر دیتے ہیں اور پھر اس کی جو پروپرٹی ہے وہ یہاں پہ صرف یوز کریں گے انٹرپولیشن میں جس کا اوٹپورٹ ہم جتنی بھی بڑی ویلیو ہوگی ہے جتنا بھی بڑا ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا وہ ہمارے پاس بروزر میں شو ہو جائے گا تو اس طرح ہم انٹرپولیشن کو یوز کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائج کریں